ہیڈلائنز کے بعد اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی چھبیس جنوری کو دلی میں ہنسہ کرنے والوں کے خلاب اب دلی پولس کا ایکشن شروع ہو گیا ہے دلی پولس نے الگ الگ زون میں سات ایف آئی آر درج کی ہیں اور اسی بیچ لال کلے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پوری رات بھاری سنکھیا میں فورسز لال کلے کے باہر تینات رہی کل کی ہنسہ میں چھاسی پولس کرمی گھائل ہوئے ہیں پیتالیس پولس کرمیوں کو سیول لائن اسپطال کے ٹراما سینٹر میں بھرتی کروایا گیا ہے ان میں سے اکتالیس پولس کرمی وہ ہیں جو لال کلہ میں ہوئی ہنسہ میں گھائل ہوئے تھے اسی بیچ کل رات سے ہی لال کلے کی لائٹس بند کر دی گئی ہیں پولس نے سرکشہ کارنوں سے لال کلے کی لائٹس کٹوا دی ہے پولس کے مطابق لال کلے سے سبھی کسان باہر نکل چکے ہیں اور اب پورا علاقہ پولس کے کنٹرول میں ہے اور سرکشہ ویوسطہ بھی یہاں پر بڑھا دی گئی ہے دلی میں الگ الگ جگہوں پر پیراملٹری فورس کی پندرہ کمپنیوں کو دینات کر دیا گیا ہے اور کچھ کمپنیوں کو رزرو میں رکھا گیا ہے لال کلے پر قبضہ زمانے اور تیرنگے کے اپمان کے معاملے میں پولس نے کروائی شروع کر دی ہے پولس نے اس معاملے سے جڑے بارہ کیس درج کیے ہیں جس کے آدھار پر آگے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے پولس اس ہنسہ سے جڑے ہوئے ویڈیو فوٹیج بھی ایک اتریت کر رہی ہے جس کے آدھار پر ہنسہ بھڑکانے والے لوگوں کی پہچان کر کروائی کی جا سکے کہ میں پرسند کلدیب بالیان کے ساتھ سنجے ساہ انڈیا ٹی وی ڈلی تو لال کلے پر جہاں پردرشن کاری نظر آ رہے تھے جھنڈا اپنا فرا رہے تھے وہاں اب پولس کا قبضہ ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں ساتھ ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں بیتے کل کی شرمناک تصویریں سامنے آئے بہرال اس پورے معاملے میں کئی پولس کرمی گھائل ہوئے ہیں اسی بیچ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کل کی ہنسا کو لی کر نئے نئے خلاصے بھی ہو رہے ہیں ایک گرف دلی پولس نے اپنا ایکشن شروع کر دیا ہے تو دوسری طرف ہریانہ اور پنجاب بھی الارٹ موڈ پر ہیں یہ خلاصے بھی ہو رہے ہیں کہ اس پوری ہنسا کے پیچھے خالستان سمرتھک دنگائیوں کا ہاتھ ہے اسی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے لال کلے کو چھاوی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ان لوگوں کی پہچان بھی شروع کر دی گئی ہے جنہوں نے دلی کے الگ الگ علاقوں میں اتفاعت مچایا اور اس وقت کے ایک اور بڑی خبر دلی میں ٹریکٹر مارچ کو لے کر جھٹے کسانوں کی بھیڑ اب کم ہونے لگی ہے ٹریکٹر مارچ کے دوران ہوئی ہنسا کے بعد اب کسانوں نے اپنے گھر واپس لوٹنا شروع کر دیا ہے لگ بگ ہر جگہ سے کسان واپس لوٹ رہے ہیں اور گازیپور بورڈر سے ویسٹن یو پی کی طرف کافی تعداد میں کسان دیرات اپنے گھروں کو لوٹ گئے میں اس وقت دلی کے مقبرہ چوک پر کھڑا ہوں جہاں پر 26 زنوری کے دن ہنسا کی شروعات ہوئی تھی لیکن اس وقت پولیس نے یہاں سے بیری کرٹنگ کو ہٹا دیا جو دن میں پوری طریقے سے بند کر دیا گیا تھا اس سمیں یہاں پر حالات پوری طریقے سے سامان نے ہے اور ٹریفک کا آواغمن بھی کھولا گیا ہے لیکن سرکشہ کے درشتری کوڑ سے یہاں پر دلی پولیس کے جوان اور پیراملیٹری پورسس کے جوان یہاں پر تینات کیے گئے ہیں اور پوری طریقے سے یہاں سے نظر رکھی جارہی ہے فیلحال کہیں یہاں سنگھو بورڈر کے آس پاس کے ایریے کی تو حالات پوری طریقے سامان ہے لیکن سرکشہ کے درشتری کوڑ سے سنگھو بورڈر اور مقبرہ چوک کے دونوں ایریہ میں فیلحال انٹرنیٹ سوائے بھی بند رکھی گئی ہے کیرامل پرسن کلدیب بالیان کے ساتھ سنجھے ساہ انڈیا ٹی وی سنگھو بورڈر اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو ہنسہ ہوئی تھی اس کے بعد سے پورے دلی میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے اور خاص طور پر لالکلاز جہاں پر اوپر دربی گھس گئے تھے اور کسانوں کے آندولن کے نام پر وہاں پر بوال مچایا تھا اور یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں لالکلاز کی تصویر ہے جہاں پر رات کو سرکشہ کے مدنظر لائٹ بند کر دی گئی تھی اور جس کے بعد آپ دیکھئے کہ وہاں پر پچھ ڈارک ہے یعنی کی بلکل گھنا اندھیرہ چھائے ہوئے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ پدروی گھسے تھے اور انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جھنڈے لگا دیئے تھے جو اپنے جھنڈے ساتھ لے کر آئے تھے جہاں پر تلنگا لہرہ آتا تھا وہاں پر آج دھرم وشیش کا جھنڈہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اسی طرح کی تصویر کا لگاتار دیکھنے کو ملتی شام کو جب لالکلی کے اوپر دھاوا کیا تھا کسانوں کے آندولن کے نام پر ان اوپر درویوں نے وہاں پر تانڈپ مچا دیا تھا اور آپ دیکھئے اس وقت وہاں پر بیریکیڈنگ کی گئی ہے بسے رکھی گئی ہیں تاکہ اگر پھر سے کوشش ہو کسانوں کی اور سے اس طرح کی کسی حملے کی تو اسے روکا جا سکے اس بیچ دلی میں جو جگہ ہیں جہاں پر اس طرح کی وارداتیں ہوئی تھی جہاں پر کسانوں نے زبردست بوال مچایا تھا وہاں پر لیکن تصفیر بار بار آپ دیکھئے لالکلی کی تصفیر صاحب کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آخر کار کل کیا ہوا تھا اور سرکشہ کے مدد نظر ہی لالکلہ جہاں پر چوبیس گھنٹے آپ کو چہل پہل نظر آتی ہوگی اور ساتھی ساتھ جو روشنی نظر آتی تھی رات کو خاص طور پر وہ رات کو نظر نہیں آئی اور یہاں پر زیادہ تر پولیس کی گاڑیاں گشت لگاتی ہوئی نظر آئے اور بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس فورس کو لگایا گیا تھا تو لالکلہ کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور لالکلہ کی تصویر جہاں پر ہر وقت روشنی نظر آتی تھی رات کو خاص طور پر اور جب چھبیس جنوری کا دن تھا اور اس کے بعد جو ایک طرح سے جشنے کا ماحول ہوتا ہے پورے دیش میں اور جو اس طرح کی عمارتیں ہوتی ہیں ایتی حاسق عمارتیں کو جگمگایا جاتا ہے وہاں پر اگر چھبیس جنوری کے دن ہیں گھنہ اندھیرہ چھایا ہو تو پتہ لگتا ہے کہ وہ دن کتنا کالا کر دیا ان لوگوں نے کسانوں کے نام پر اور کس طرح سے انہوں نے یہاں پر تانڈف مچایا چھبیس جنوری کی رات لالکلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے ہنسک پردشن کے دوران کسانوں نے لالکلہ پر قبضہ کر لیا تھا جسے کافی مشکت کے بعد پولیس نے خالی کرا لیا ہے جس کے بعد پولیس نے لالکلے کی سرکشہ بے وستہ بھی چاک چوبند کر دی ہے ساتھ ہی احتیاط کے طور پر لالکلے کے پورے ایریے کی لائٹ بھی کٹوائی گئی ہے جس کی وجہ سے پورا لالکلہ آج اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے گرتنتر دیوست کے دن لالکلہ پوری طریقے سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی NIA نے کسان آندولن سے جڑے ہوئے کئی لوگوں کو شمن بھی زاری کیا ہے جس میں پنجاب فلم انڈسٹری کا بڑا ناپ دیپ سندو ہے دیپ سندو وہی شخص ہے جس نے کسانوں کو بھڑکاتے ہوئے لالکلے پر قبضہ کیا تھا اور لالکلے کی پراشیر پر تیرنگے کی جگہ دوسرا دھوجہ فر آیا تھا پولیس نے دیپ سندو پر سکنجا کشنا شروع کر دیا ہے کیرمہ پرسند کلدیب بالیان کے ساتھ سنجے ساہ انڈیا ٹی وی دلی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں تصویریں لگاتا لالکلے کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے اور لالکلے کی جو روشنی ہے بند کر دی گئی ہے اور جوسنا شاید اتحاس میں ایسا لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہوا کہ گھڑتانتر دیوست کے دن لالکلے پر اس طرح کی تصویریں آئیں اس طرح کے حالات ہوں بلکل گھڑتانتر دیوست کی سندھیا پر جو تصویریں آئیں وہ بہت ہی شرمناک تھی کل دیش کا بہتتر و اگڑتانتر دیوست تھا اور کسان آندولن کا 62 دن تھا لیکن ٹریکٹر پاریڈ کے نام پر کسانوں نے دیش کے سممان آم آدمی کے بھروسے لوگتانتر کی آزادی سرکشہ کی گیارنٹی سب کو تار تار کر دیا اس ہنسا میں قریب 86 پولس والے گھائل ہو گئے جن میں اسے 40 سے زیادہ جوان ٹرومہ سنٹر میں بھڑتی ہیں اب پولس نے کل کی ہنسا پر آکشن شروع کر دیا ہے ایک ایک دنگائیوں کی پہچان کر ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اب تک الگ الگ تھانوں میں الگ الگ زونز میں سات ایف آئی آر درج کی گئی ہیں آزاد ہندوستان کے لوگ پہلی بار ایسی تصویر دیکھ رہے تھے لال گلے کی پراجیر پر تیرنگے کے علاوہ کوئی اور چھنڈا لہرہ رہا تھا پورا دیش حیران تھا غصے سے اُبال رہا تھا اب ان چہروں کو پہچانا جا رہا ہے کہاں سے آئے تھے یہ لوگ لال گلے کی پراجیر پر جھنڈا لہرانے کے لیے کس نے بھیجا تھا کسانوں کے ٹریکٹر پریڈ کے نام پر آندولن اور عراجکتہ کے بیچ کا فرق مٹ گیا تھا جب اوپر دربی لال گلے میں گھزنے کی کوشش کر رہے تھے اور پولیس انہیں روک رہی تھی لیکن لال گلے پر موجود اوپر دربی جانور بن گئے تھے پولیس والے بھنس گئے تھے دروازے اور دیوار کے پیچ میں جان بچانے کے لیے لال گلے کی کھائی میں چھلانگ لگا رہے تھے کسی کا سر پھٹ گیا کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا پہ کوئی چل نہیں پا رہا تھا اور کوئی اچھ نہیں پا رہا تھا کیا ہوا تصویریں بیان کر رہی ہیں اس طرح کے نکیلے جو کچھ لوہے کا چیز بھی لے کر کے آئے تھے کسان ایسا یہ جو لوہے کی ایک نکیلی روڈ چھوٹی سی ہے اس سے جو ہے پولیس والوں کی طرف جو ہے وہ ان کو اٹیک جو ہے وہ ایک طریقے سے کیا گیا ڈنڈے بھی تمام کسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آئے تھے اور اس طرح کی نکیلی چیزیں بھی لے کر آئے تھے جس سے پولیس پر جو پولیس کے یہاں پر جوان تھے اس کی طرف ان کو جو ہے ان پر اٹیک دلی کے الگ الگ علاقے میں ہوئی ہنسا میں 86 پولیس والے گھائل ہوئے ہیں 45 پولیس کرنیوں کو سیویل لائنی اسپطال کے ٹراما سینٹر میں بھٹی کرائے گیا ہے صرف لال گلہ ہنسا میں 42 پولیس والے گھائل ہوئے ہیں اور 18 پولیس والے ٹراما سینٹر میں بھرتی ہیں چار اسٹرن رینج میں ایک دوارکہ میں ایک بابا حریداز نویر پولیس سٹیشن میں ایک نجفگڑ اور ایک اتمنگر میں ماملہ درج ہو چکا ہے اس کے علاوہ دلی کے آدھا درجن سے زیادہ تھانے میں ماملے درج ہو رہے ہیں سینٹرل اور نورث دلی رینج میں بھی آروپیوں کی تلاش شروع ہو چکی ہے لال گلہ سینٹرل اور نورث دلی زون میں ہی پڑتا ہے پردرشن کے دوران اندولنکاریوں نے ڈی ٹی سی کی آٹھ بسوں کو بری طرح شتگرست کر دیا اتنا ہی نہیں اس پردرشن کے دوران سترہ ایسے واہنوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو عام ناغلیکوں کی تھی اس کے علاوہ راستہ میں کھڑے چار کنٹینر بھی توڑ دیئے گئے گاجیپور کی طرف سے آ رہے کسان اور دنگائی اندھ پرست پارک ہوتے ہوئے آئی ٹیو پہنچتے ہیں یہاں پر پولیس نے پورا انتجام کیا ہوا تھا تاکہ کسی بھی طریقے سے جو کسان ہیں دنگائی ہیں وہ لٹین جون کے اندر انتری نہ کر سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بسیز یہاں پر ڈی ٹی سی کی کھڑی کی گئی تھی ایک دو تین چار بسے جو ہیں ان کو پوری طریقے سے یہاں پر توڑ فور کی گئی جو کسان تھے جو دنگائی تھے وہ یہاں پر پولیس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بسے یہاں پر کھڑی ہوئی تھی ان میں جم کر توڑ فور کرتے ہیں جو دنگائی تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے پتھر تھے اس سے وہ پولیس والوں پر حملہ کرتے ہیں بسوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پوری جو روڈ کے اوپر جو بیرکیڈنگ تھی اس کو پورے طریقے سے توڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پولیس والوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے بسوں کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور ان بسوں کو پورے طریقے سے یہاں پر توڑ فور کی جاتی ہے آپ دیکھیں گے یہ بس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیکٹر سے اس پوری بس کو پلٹنے کی کوشش کی جاتی ہے پتھراب یہاں پر کیا جاتا ہے اور جم کر توڑ فور کی جاتی ہے دعویٰ تو ہوا تھا کہ دلی نہیں دل جیتنے جا رہے ہیں دریل دی گئی تھی کہ گناتنطر دیوست پر جوان اگر راجپت پر پریڈ نکال سکتے ہیں تو اپنی مانگ کے سمرتن میں کسان کیوں سنگھرش پس پر نکل نہیں سکتے شانتی ویوستہ بنایا رکھنے کی دلی پولیس کی سینتیس شرطوں کو ماننے کا بھروسہ بھی دیا تھا لیکن ہزاروں اپت رویوں نے دلی میں ایسا اتبات مچایا کہ راستے میں درجنوں بیریکیٹنگ کو توڑتے ہوئے لال کلے کی پراشیر پر پہنچ گئے سوال یہ ہے کہ کسانوں کی لڑائی لال کلے تک کیسے آئی دیش کی رازدھانی میں ٹریکٹر مارچ کے نام پر جو خطرناک پریوک ہوا اسے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بھارتی یہ گھن تنتر کے دامن پر لگا یہ سب سے بڑا داگ ہے لیکن کسانوں کو لگتا ہے کہ یہ سرکار کی سازش ہے دلی میں دن بھر اتبات مچانے والوں کو بھڑکایا گیا تھا چیرا کوئی پیوکانی مشکلت کر رہاں ہے وہ ساجس کا انگ ہے ہم اس کو گھوڑ نیندہ کرتے ہیں اور آنے والا دین میں ہمارا اندولن چلے گا کسانوں کے نام پر اپدربیوں نے قانون کو ہر جگہ ٹھینگا دکھایا سنگھو بارڈر سے لے کر نانگلوی تک گاجی پور سے لے کر دوارگا تک کہیں پولیس والوں پر پتھروں سے حملے ہوئے تو کہیں ٹریکٹر سے کچلنے کی کوشش ہوئے اس ہنگامہ اور توڑ فوڑ کے ساتھ کل شانتھی کے وعدے پر ٹکی کسانوں کے ٹریکٹر مارچ کی ڈور ٹوٹ گئی وعدہ ٹوٹ گیا وشواس ٹوٹ گیا اور بہترویں گنتنتر دیوست پر کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ ہنسا اور عراجکتہ میں بدل گئی دلی کے بارڈر سے لال قلعہ تک جو ہوا کیوں ہوا اور کس کے اشارے پر ہوا چانچ ایجنسیاں پتا کر رہی ہیں لیکن ان تصویروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جب دیش بہترویں گنتنتر کا اتصو منانے کی تیاری کر رہا تھا اسی وقت دلی میں دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر کی شوہبہ کو ٹھےس پہنچانے کی خطرناک پٹکتہ لکھی جا رہی تھی اور اس وقت کی بڑی خبر دلی میں ہنسا کے بعد دلی اور ہریانہ کے کئی علاقوں میں موبائل انٹرنیٹ سرویس سپیڈ کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے سرویس کو سسپینٹ کیا گیا ہے دلی میں سنگو بورڈر، گازیپور، ٹیکری، مبارک چوک اور نانگلوی میں موبائل انٹرنیٹ سرویس سسپینٹ کر دی گئی ہے اور کل دوپیر سا ہی انٹرنیٹ سرویس بند ہے اور اس کے علاوہ ہریانہ کے تین زلوں میں آج شام پانچ بجے تک انٹرنیٹ سرویس بند رکھی جائے گی جس میں سونیپت، جھجر اور پلول میں آج شام پانچ بجے تک موبائل انٹرنیٹ سرویس سسپینٹ کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی طرح کے آگے اگر اپدروی کوئی کسی ماس مومنٹ کو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو سکے یہ احتیاطن کیا گیا ہے موسیقی لال گلے کی پراچین پر جھنڈا فہرانے کی سازش فکس تھی کیا جھنڈا فہرانے کے لیے گروڑوں کا انام رکھا گیا تھا کیا ہنزہ کے پیچھے سکھ فور جشتیس سنگٹھن ہے یہ سوال آج اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ گناتندر دیوست کی اتنی بدرنگ اتنی بدصورت تصویر دیش نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ایسا کبھی نہیں چھوا کی دیش کے ابھیوان لال گلے پر پرہار ہوا اور دیش شرمسار ہوا منجاب سے کانگریس کے سانسد روانیت بٹو نے حیران کرنے والا خلاصہ کیا ہے دلی میں کسانوں کے چکٹر پریڈ میں ہوئی ہنزہ کے پیچھے سکھ فور جشتیس سنگٹھن کا ہاتھ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لال گلے پر جھنڈا فیرانے کے لیے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کے اینام کا اعلان کیا گیا تھا ایک کروڑ اسی لاکھ روپے یا اناؤنس کیا گیا تھا بھی جو لال گلے کے اوپر جھنڈا لرائے گا اس کو سکھ فور جشتیس جو پننو ہے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے دے گا تب ہی وہ جھنڈے لرائے جھنڈا یہ کیسری نہیں تھا یہ جھنڈا ہمارا نشان صاحب نہیں ہے یہ پیلے رنگ کا تھا خالستانی سمرتکوں کا ہنڈر پرسنڈ دیپ صدو یہی نہیں انہوں نے اس بات کا بھی کھلا سا کیا کہ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ کب اس ٹیز پر قبضہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون آگے رہے گا اور کون پیچھے اور جھنڈا فیرانے والے کو کتنا انام دیا جائے گا دیپ صدو اگر میں نام لوں گا وہ تو چھوٹی بات ہوگی لیکن اس کے پیچھے جو ریفرینڈم 2020 والے ہیں سکھ فار جسٹس انہوں نے رات کو ہی یہ تیہ کر دیا تھا بھی ساڑھے بہرہ مجھے دونوں سٹیجوں کے اوپر کسان لیڈروں کو ہم وہاں پہ بھگا دیں گے اور باقی کسانوں کو بھی اور خالستانیوں کا 2020 والوں کا وہاں پہ قبضہ ہو جائے گا انہوں نے پھر یہ کہا بھی جب سٹیج پہ قبضہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم صبح لال کلے پہ جھنڈا لڑائیں گے کسان کسان لیڈر وہ تو اس روٹ پہ جو پلیس نے دیا تھا اس روٹ پہ بچارے تیاریاں کرتے تھے آئی ٹیو، لال کلہ، گاجیپور بارڈر اور نانگلوئی سمیت انسا کے کئی ہارٹ سپورٹ کل دلدی اور آسپاس کے علاقوں میں دکھائی دے رہے تھے سڑکیں جنگ کا میدان بنی ہوئی تھی آنسو گیس، لاتھی چارج، مار پیٹ، جھڑک، بدحواسی چاروں طرف اشان تھی بی جے پی بول رہی ہے کہ گرندنتر دیوس کے دن ایسے حالات پیدا کرنے والوں کو کسان تو نہیں کہا جا سکتا ہم انداتا کہہ رہے تھے وہ آج اگروادی ثابت ہوئے ہیں انداتاؤں کو بدنام نہ کرو اگروادیوں کو اگروادی ہی بولاؤ دلی میں بوال کے بعد پنجاب اور ہریانہ میں ہائی الارٹ ہے سونی پت سمیت تین زلوں میں انٹرنیٹ اور ایس ام ایس سی بابند ہے دلی کے کئی علاقوں میں بھی انٹرنیٹ سی بابند ہے شانتی پرنڈ کہہ جا رہے کسان آندولن کا ہنسٹ چہرہ جب سامنے آ گیا ہے تو دیش آباک ہے سب سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اس کی کیا ضرورت تھی جب وعدہ شانتی پرنڈ مارچ کا تھا لال کیلے پر چڑھائی کیوں ہوا ویپکش کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کیندر سرکار کی سازش ہے آج دلی میں جب یہ ٹریکٹر ریلی انہوں نے کی سرکار کی اجازت لے کر کری مگر اس ٹریکٹر ریلی کو اور آنے والی کسانوں کو جیس ٹریکٹر سے جو بھارت سرکار نے ہنڈل کیا یہ بات یہ بلکل اچھی بات نہیں ہے جو کسان شانتی پھول رہا اندولت کرتا تھا ان کی ایک طرح کی بیجت اور وضنمی کرنے کی یہ ساجی سامنے رکھی ہے کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ گرن دندر دیوست کے دن بھارت کے شورے شکتی اور سوابیمان والی پریٹ کی تصویریں دب جائیں گی اور دیش کی رازدھانی میں کسانوں کے اتبات اور چاروں طرف پھیلی اراجکتہ کی تصویریں لوگوں کے دل و دماغ میں اور اب وقت ایک بریک کا ہے